بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو انگلفنگ تھیوری ٹریڈنگ سٹیٹیجی سے متعلق میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بیسک کنسیپٹس آف انگلفنگ تھیوری ہم نے ڈسکس کیے تھے اب ہم انٹری کنفرمیشن اے بی سی کیسے لیتے ہیں انگلفنگ تھیوری میں یہ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے تو گولڈ کا چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے ایکس اے یو یو ایش دی ایچ وان کا ٹائم فریم دوستو اگر آپ سکیلپنگ کر رہے ہیں یا انٹرا ڈی ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایچ وان کے ٹائم فریم میں آپ زونڈ رہا کریں گے اور کنفرمیشن اے بی سی کے بعد ایم وان کے ٹائم فریم میں آپ نے انٹری لینی ہے صحیح ہو گیا جی اب یہاں پہ دیکھیں کون سا پیٹن بان رہا ہے یہاں پہ بولش انگلفنگ بان رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ بولش انگلفنگ بان رہی ہے پلس کے اوپر ٹائم کریں گے نیچے سکرول کریں گے اور یہ ہے ریکٹینگل ریکٹینگل کو ہم لے کے آئے اور یہ اس طرح ہم زونڈ رہا کر لیں یہ ہے انگلفنگ بائے کا زونڈ بولش انگلفنگ بنی ایچ وان کے ٹائم فریم میں اب چھوٹے ٹائم فریم میں ہم جائیں گے ایچ وان کے بعد کون سا ٹائم فریم ہوتا ہے دوستو ایچ وان کے بعد آتا ہے تھارٹی منٹ ٹائم فریم تھارٹی منٹ میں ہم نے کنفرمیشن اے تلاش کرنی ہے یعنی کہ بیرش انگلفنگ فیلڈ یہاں نظر نہیں آ رہی اس سے آگے تھارٹی منٹ کے بعد فیفٹین منٹ میں جی فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں بیرش انگلفنگ فیلڈ یہاں بھی نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد آتا ہے جی فائیو منٹ ٹائم فریم یہ ہم نے زونڈ را کیا تھا یہاں پہ ہم نے بیرش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ دیکھنا ہے بیرش انگلفنگ بنی لیکن وہ سیٹ اپ فیل ہو گیا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک منٹ یہاں پہ بان رہا ہے یہاں پہ ایک سیٹ اپ بان رہا ہے بیرش انگلفنگ فیلڈ اس کے اوپر بھی ہم زونڈ را کریں گے وہ ہے یہاں یہ دیکھیں گے یہ ہوگی ہماری کنفرمیشن اے اور اس کو آگے تک را کرنا ہے یہ ہوگی ہماری کنفرمیشن اے ٹھیک ہے بیرش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ ایک ہمیں مل گیا اب ہم نے دو بلش انگلفنگ اور تلاش کرنی ہیں وہ بھی یہی پہ ہمیں مل رہی ہیں یہ ہے ریکٹینگل اور یہ میرے دوستو ہے بلش انگلفیں اور اس زون کو بھی آگے تک ہم لے جائیں گے پہلے والے زون کو بھی آگے تک لے کے جانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری کنفرمیشن ہوگی بی دو کنفرمیشنز ہوگی اور تیسری کنفرمیشن میں بھی ایک اور بلش انگلفنگ ہمیں ملنی چاہیے تھوڑا زون کر کے دیکھتے ہیں جی وہ بھی یہیں ڈوجی کے بعد ایک گرین کینڈل کلوز ہوئی ہے صحیح ہے وہ بھی کنفرمیشن کنفرمیشن ہمیں یہیں پہ مل رہی ہے فائیو منٹ ٹائم فریم میں اس کے اوپر بھی ہم زون ڈرہ کر لیں گے اور یہ ہماری کنفرمیشن ہوگی سی یہ دیکھیں ڈوجی کے بعد ایک گرین کینڈل کلوز ہوگی اور اس زون کو ٹینڈ تک لے جائیں گے یہ ہم ٹینڈ تک لے گئے یہ تینوں کنفرمیشن ہماری ہوگئیں اے بی سی اب یہ جو زون بن گیا ہے یہ ہائی لیکوڈیشن سیل اپنا سوری بائے کا زون بن گیا ہے کیونکہ ایچ وان کے ٹائم فریم میں یہ دیکھیں ہم نے یہ بولیش انگلفنگ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے زون ڈرہ کیا اب یہ دیکھیں اتنا بڑا زون اس کو ہم نے پری سائز بھی کر لیا اور کنفرمیشن بھی ہوگی اب یہ پری سائز ہو کے کتنا جہاں پہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے اس کو کنسیڈر کرنا ہے اٹھارہ سو سترہ اشارہ اٹھالیس اور اٹھارہ سو چودہ اشارہ تین تالیس سے لے کے اٹھارہ سو سترہ یہ بائے کا زون ہے صحیح ہو گیا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام بھی کرتے ہیں زون یا نہیں کرتے کام یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے اس کے لیے ہم چھوٹا ٹائم فریم اوپن کرتے ہیں اچھا یہ چھوٹا ٹائم فریم ہم نے اوپن کیا فائیو منٹ ٹائم فریم دوستو ایک منٹ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بائے کے زون سے مارکٹ آپ ہوئی آپ ہونے کے بعد دوبارہ بائے کے زون کو ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ ہی کلوز ہوئی ہے صحیح اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بالکل یہ ہائی لیکوڈیشن جو بائے کا زون ہے نا مارکٹ نے اس کو ٹیسٹ کیا ٹھیک ہے اور آپ ہوئی دوبارہ ری ٹیسٹ کیا پھر آپ ہوئی اب سٹاپ لاؤس کتنا لگانا ہے یہ دیکھیں یہ زون اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے یہ زون ہو رہا ہے اٹھارہ سو چودہ اشاریہ چوبیس پہ راؤنڈ آف اگر اس کو کریں تو اٹھارہ سو پندرہ پہ اینڈ ہو رہا ہے دس پپس اس میں فردر ایڈ کر لیے جائیں اٹھارہ سو پچیس کے ایسل کے ساتھ جیسے ہی مارکٹ اس زون کو ٹچ کر کے اپ ہونے لگے گی تو ہم نے بائن کرنی ہے اور کتنی دفعہ انٹری لینی ہے دو دفعہ ہم انٹری لے سکتے ہیں صحیح اب یہ دیکھیں مارکٹ ایک دفعہ اس زون سے آپ ہوئی یہ دیکھیں آپ ہوئی اور ایک دفعہ اس کو ری ٹیسٹ کر کے آپ ہوئی ہے دوسری دفعہ بھی ہم انٹری یہاں سے لے سکتے ہیں لیکن تیسری دفعہ نہیں لیں گے تیسری دفعہ مارکٹ اس کو بریک بھی کر سکتی ہے اس بائے کے زون کو یہ ہے کنفرمیشن اے بی سی اچھا اب لارجر ٹائم فریم میں اگر مارکٹ کا پتہ چلانا ہو کہ مارکٹ کی نیکسٹ موومنٹ کیا ہو سکتی ہے وہ بھی ہم چلا سکتے ہیں اس کے لئے دی وان کا ٹائم فریم اوپن کریں گے یہ جی یہ ہے دی وان کا ٹائم فریم یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بلش یا بیرش انگلفنگ کوئی بنی ہے اس کے اوپر ہم نے زون ڈرا کرنا ہے ایک یہاں پہ بیرش انگلفنگ ہمیں نظر آرہی ہے ڈوجی کے بعد ڈوجی کے بعد ریڈ کینڈل کلو ہوئی ہے اس کے اوپر زون ڈرا کر کے دیکھتے ہیں یہ ریکٹینگل کو ہم لے کے آئے اور یہ زون ہے ٹھیک ہے یہ انگلفنگ سیل کا زون ہے لیکن یہ زون فیل ہو چکا ہے مارکٹ ایک دفعہ اس سے اوپر نکل ہو چکی ہے یہ دیکھیں اوپر نکلی تھی اچھا اور مارکٹ یہیں پہ جہاں پہ یہ زون ڈرا ہو رہا ہے یہیں پہ کلوز ہوئی ہے ویسے یہ اب بھی ویلڈ ہو سکتا ہے اس کو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کیونکہ ویک نکالی ہے نا اس نے اوپر کینڈل کلوز نہیں کی چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوئی چھوٹا ٹائم فریم جی ایچ وان کا دیکھ لیتے ہیں مارکٹ یہاں بھی مارکٹ نے ویک اوپر نکالی ہے کینڈل اوپر کلوز نہیں کی اچھا جی اس کے بعد تھارٹی منٹ دیکھتے ہیں یہاں بھی ویک ہے ففٹین منٹ میں فائیو منٹ میں اچھا جی فائیو منٹ میں کینڈلز اس کے اوپر بنی ہے اچھا جی یعنی کہ یہ ایک دفعہ مارکٹ نے فیل کر دیا سیل کا زون مارکٹ اس سے اوپر نکل گئی لیکن زیادہ اوپر ویسے نکلی نہیں یہ بھی ویلڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی مارکٹ ڈاؤن آ سکتی ہے یہ تھا دی وان کا ٹائم فریم صحیح بیرش انگلفنگ بنی اور فردر ہم کنفرمیشن اے کریں گے کنفرمیشن اے کے لیے دی وان کے بعد آتا ہے ایج فور کا ٹائم فریم ایج فور میں ہم نے دیکھنی ہے یہ بنا تھا سیل کا زون انگلفنگ بائے فیلڈ دیکھنی ہے ہم نے بلش انگلفنگ فیلڈ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی زونڈ راہ کر لیتے ہیں ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈوجی کے بعد گرین کینڈل کلو ہوئی تھی یہ انگلفنگ بائے فیلڈ ہے اٹ مین کنفرمیشن اے ہماری یہیں پہ ہو گئی ایج فور کے ٹائم فریم میں اور اس زونڈ کو ہم یہاں آگے تک لے کے جائیں ایک منٹ بلکل سیٹ رکھنا ہے آچھا اور اس سے پہلے یہ سیل کا زونڈ تھا اس کو بھی آگے تک لے جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈی وان کے ٹائم فریم میں بیرش انگلفنگ بنی اور یہاں پہ بلش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ ایک ہمیں مل گیا کنفرمیشن اے ہماری ہو گئی ہے یہاں پہ فردر آگے چلتے ہیں کنفرمیشن بی کے لیے کنفرمیشن بی کے لیے ایک ہمیں چاہیے بیرش انگلفنگ وہ بھی ہمیں یہیں مل رہی ہے ایج فور میں مل رہی ہے ڈوجی کے بعد کنزیکٹیو دو بڑی ریڈ کینڈلز کلوز ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ تھی ڈوجی ڈوجی کے بعد کنزیکٹیو دو بڑی ریڈ کینڈلز کلوز ہو چکی ہیں یہ ہماری کنفرمیشن بی بی ہو گئی صحیح کنفرمیشن بی بی ہماری ہو گئی صحیح ہو گیا جی یہاں پہ ہو رہی ہے کنفرمیشن بی آچھا جی اب کنفرمیشن سی ہم نے کرنی ہے ایک اور بیرش انگلفنگ ہمیں چاہیے اس کے لیے ایچ فور کے بعد ایچ وان کے ٹائم فرم میں آئیں گے اسی اوور لیپنگ میں ہم نے کوشش کرنی ہے ایک اور بیرش انگلفنگ ہمیں ملے یہاں پہ بڑی خوبصورت بیرش انگلفنگ بنی ہے ٹھیک ہے گرین کینڈل کے بعد کنزیکٹیو تین چار ریڈ کینڈلز کلوز ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی زونڈ را کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ رہا جی ہمارا سیل کا زون اس کے اوپر ہم زونڈ را کریں گے اور آگے تک لے کے جائیں گے یہ یہ جہاں پہ بہت زیادہ زونڈ کی اوور لیپنگ ہوئی ہے یہ سٹرانگ سیل کا زون بن گیا ٹھیک ہے لیکن دیکھیں مارکٹ اس سٹرانگ سیل کے زون سے اوپر کلوز ہوئی اس کو فیل کر دیا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی مارکٹ اوپن ہوگی ٹھیک ہے یہ بیرش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ کو ری ٹیسٹ کر کے یہاں سے اپ جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نیچے سٹاپ لاؤس لگا کے اس کو سکیلپنگ والی بائے بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا سیل کا زون جو بنا تھا ڈی وان کے ٹائم فریم میں یہ ویلڈ نہیں ہے ہاں جی یہ ایک ہمیں فیدہ دے سکتا ہے مارکٹ اگر اس کو ری ٹیسٹ کر کے اپ ہونے لگتی ہے تو یہ فیلڈ زون ہے ٹھیک ہے بیرش انگلفنگ فیلڈ سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے تو فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کر کے اپ جا سکتی ہے یہ ہمیں فیدہ دے سکتا ہے نیکسٹ دیکھیں جی مارکٹ ڈاؤن کہاں سے آ سکتی ہے ان سارے زون کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا یہ ہم نے کار دی یہ فردر پیچھے سے دیکھتے ہیں کوئی زون بیرش انگلفنگ کا بنا ہو ڈی وان میں نہیں ڈبلی وان میں آ جاتے ہیں ڈبلی وان میں ایک بیرش انگلفنگ بنی ہے ایک گرین کینڈل کو کنزیکٹیو چار پانچ ریڈ کینڈلز نے انگلف کیا ہے اس کے اوپر ہم زون ڈرا کریں گے گولڈ مارکٹ جو ہے نا ریزسٹنس کے زون میں آکے کلوز ہوئی ہے جی وہ زون کون سا ہے یہ لگ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے آگے تک ڈرا کر لی یہ دیکھیں ایک گرین کینڈل کو کنزیکٹیو پانچ ریڈ کینڈلز نے انگلف کیا یہ بیرش انگلف انگلف زون بنا اس کے اوپر ہم نے یہ ریکٹینگل ڈرا کر لی یہ ہمیں ملا و و و و و مارکٹ اس کو ٹاچ کار کے کلوز ہوئی ہے اور یہ کہاں سے اٹھارہ سو تیئی سے لے اٹھارہ سو اسی تاک یہ سارا سیل کا زون ہے اتنا بڑا اب ہم نے اس کو پری سائز کرنا ہے ٹھیک ہے کہ مارکٹ ڈاؤن کہاں سے آئے گی آئے اچھا جی و و و میں بیرش انگلفنگ بنی اب بولش انگلفنگ فیلڈ ہم نے دیکھنی ہے اس سے چھوٹے دی و و ان کے ٹائم فریم میں یہاں پہ بولش انگلفنگ سیٹ اپ فیل ہوا ریڈ کینڈل کو کنزیکٹیو دو گرین کینڈلز نے انگلف کیا لیکن مارکٹ وہ یہ رہ صحیح اس ایک ریڈ کینڈل کو کنزیکٹیو دو گرین کینڈلز نے انگلف تو کیا ٹھیک ہے لیکن مارکٹ اس سے ڈاؤن آگئی اس کو آگے تک لے آئیں گے ہم یہ یہ ہماری کنفرمیشن ہو گئی اے صحیح کہ بولش انگلفنگ سیٹ اپ فیلڈ ایک ہمیں مل گیا کنفرمیشن اے ہوگی اب کنفرمیشن بی کے لیے ایک اور بیرش انگلفنگ ہمیں چاہیے یہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی بیرش انگلفنگ بنی ہے بنی تو کافی ساری ہیں بیرش انگلفنگ ڈوجی کے بعد کنزیکٹیو ریڈ کینڈلز بان رہی ہیں چلیں ایج فور میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں بیرش انگلفنگ واقعی بنی ہے لیکن کوئی سٹرانگ قسم کی دیکھیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اوپر بنی ہے بیرش انگلفنگ بیرش انگلفنگ فیلڈ بھی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بیرش انگلفنگ دیکھتے ہیں یہ سیٹ اپ ویسے ہے اس کے اوپر زون ڈراغ کریں گے یہ ڈوجی ٹائپ ایک کینڈل ہے اور اس کے بعد کنزیکٹیو تین چار ریڈ کینڈل بنی ہے اس زون کو ہم نے آگے تک لے کے جانا ہے یہ ہم آگے تک لے یہ ہماری کنفرمیشن ہوگی بی اب سی کنفرمیشن کے لیے ایک اور بیرش انگلفنگ ہم نے تلاش کرنی ہے یہاں پہ بھی بان رہی ہیں یہاں پہ بھی بان رہی ہیں اسی میں یہ دیکھیں نا ڈوجی کے بعد ایک اور ریڈ کیڈل بنی ہے یہ تین کنفرمیشن ہوگی اب ہم آئیں گے ایج فور کے ٹائم جہاں پہ اور لیپنگ ہوئی ہے دیکھیں نا وہ پہلے بہت بڑا زون بن رہا تھا نا سیل کا یہ ہائی لیکوڈیشن سیل کا زون ہے یہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کے لیے ہم ہوریزنٹل لائنز لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں پہ زون کی بہت زیادہ اوور لیپنگ ہوئی اور ایک اور ہے ہوریزنٹل لائنز لے کے آئیں گے یہ اب اٹھارہ سو سے لے کے اٹھارہ سو تئیس ایٹین پوینٹی تھری پہ اٹمین اگر یہ فردر بھی آ پہ جاتی ہے تو یہ اٹھارہ سو اٹھائیس اشاریہ اٹھاون یہاں سے اس کے ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے صحیح ہے اور ڈاؤن کتنی آ سکتی ہے اس میں انگلفنگ تھیوری میں بس تیس چالیس پپس ہوتے ہیں تیس چالیس پپس کے بعد ایکزٹ ہو جانا چاہیے یہ ہمارے پاس زون آگیا اب ہم سیل کریں گے اور سٹاپ لوس ہمارا کیا ہونا چاہیے ان زون کو فردر بھی ہم سیٹ کر رہیے یہ اوپر والا بہت بڑا زون بنا تھا و و و کے ٹائم فریم میں اس کو بھی ہم آگے تا دے جائیں گے یہ لیپ ٹاپ میں زون وغیرہ سید رہ ہوتے ہیں میں سارا کام کمپیوٹرز پہ موبائل پہ کر رہا ہوں اچھا یہ ہمارے زون رہ ہو گئے اب ہم نے سٹاپ لوس کیا رکھنا ہے ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں جب یہاں سے ریجیکشن ملے گی مارکٹ کو اٹھارہ سو اٹھائیس کے آس پاس ریجیکشن ملے گی اور دوبارہ پھر ایم ون میں جا کے کنفرمیشن اے بی سی ہم نے دیکھ نی ہے تینوں کنفرمیشن مل گی ہم آنکھیں بند کر کے سیل کر دیں گے سٹاپ لوس یہ ہے کنفرمیشن اے بی سی اب یہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمیں پتہ چال گیا ہے یہ سیل کا زون ہے جب جو ہی مارکٹ اوپن ہوگی پھر ہم نے ایم ون کا ٹائم فریم کر لینا ہے اوپن ایم ون میں بھی ٹھیک ہے ایک بیرش انگلف ایک بلش انگلف فیلڈ اور دو پھر بیرش گلف یعنی کنفرمیشن اے بی سی جیسے ہو جائے تو یہاں سے ہم سیل کر سکتے ہیں پھر سیل کریں گے ہم اور تیس چالیس پیپس بعد ہم اپنا پروفٹ بگ کر لیں گے یہ ہے دوستو کنفرمیشن اے بی سی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ہمارا ویڈیو بھی ہے جس کا لنک موجود ہے آپ ہمارا ویڈیو جائن کر سکتے ہیں ہمیں دو ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ